ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے چیگویرہ کی چیگویرہ کون تھا ایک انقلابی لیڈر جس کے کچھ الفاظ موت آنے تک جاری رہنے والی جد و جہد کی کوئی حد نہیں ہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے سامراج کے خلاف کسی ایک ملکی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملکی شکست ہماری شکست ہے یہ بات چیگویرہ نے موت سے دو سال قبل الجزائر میں سیمنار میں اپنے آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے کہی تھی چیگویرہ ارجنٹائن میں پیدا ہوا اور کیوبا کے انقلابی رہنواں جو بائیں بازو کے حامیوں کے ہیرو بن گئے البراٹو کورادو کی جانب سے لیگی ان کی ایک تاریخی تصویر جو کہ ان بیسویں صدی کی ایک معروف علامت ہے وہ بنی تصویر آپ کے سامنے ملاحظہ ہے یہ چیگویرہ کی تصویر ایک خاص موقع کے اوپر لی گئی تھی انہوں نے بیونس ایر یونسٹی سے طیب کی تعلیم حاصل کی اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکیس سیزیم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے سن 1954 میں وہ میکسکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنمہ فیدل کاسٹرو سے ملے چیگویرہ نے 26 جولائی کی تاریخ میں کاسٹرو کے ساتھ شمیلیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیکٹر بطیتسیا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا کاسٹرو نے سن 1969 میں بطیتسیا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا کا اقتدار سنبھا لیا سن 1969 سے 61 تک چیگویرہ کیوبا کے ناشنل بینک کے صدر تھے اور پھر وزیر بلائے سنت رہے اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیے ملک کے اندر انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ تقسیم کی جاتی اور انہوں نے سنتوں کے لیے منصوبہ بندی کی امریکہ کے سخت ناکد کی حیثیت سے انہوں نے کاسٹرو کی حکومت کو سوویئی یونین سے احتحاد میں معاونت فراہم کی امریکہ کی جانب سے تجارتی بابندیوں اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہو گئی اس مشکل وقت کے دوران چیگویرہ نے کیوبا کے دیگر رہنمائوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا بعد ازا انہوں نے سپائش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے تارقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں اور پھر سر 1965 میں کاسٹرو نے اعلان کیا کہ چیگویرہ نے کیوبا چھوڑ دیا ہے کتاب چیگویرہ کی ڈائری میں ان کی جانب سے کاسٹرو کو لکھے گئے دو خطوط بھی ہیں جن میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا ہے جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا سو میں تم سے ساتھیوں سے اور تمہارے عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں کوئی قانونی بندھن مجھے اب کیوبا کے ساتھ نہیں باندھے ہیں جو بندھن ہیں وہ ایک اور نویت کے ہیں ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے نہیں توڑا جا سکتا جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چین نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا یاد رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ ہے انقلاب اس کے مقابلے میں ہماری ذات ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا چین نے کئی ماہ بریعظم افریقہ فاسو پر کانگو میں گزارے انہوں نے گوریلا جنگ کے لئے باقی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی لیکن ان کی تمام کوششیں رائے گا گئیں اور وہ 1966 میں خفیہ طور پر کیوبا لوٹ گئے کیوبا سے انہوں نے بولیویا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ رینی بارتونز کے اورتونوں کی حکومت کے خلاف باقی فوجیوں کی قیادت کر سکیں امریکی مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کے باقی ماندہ جنگزوں کو کرفتار کر لیا 9 اکتوبر سن 1967 کو بولیویا کے ایک گاؤں چہگویرا کے خفیہ طور پر سپردے خاک کیا گیا سن 1967 میں ان کی بقیات کا پتا چلا جنہیں نکال کر کیوبا کو لوٹ آیا گیا یہ تھی چہگویرا کی کہانی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تینکیو